دوستو کیا آپ کے بھی سر میں درد ہے اور گیس کی وجہ سے سر میں درد ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک بٹر میں ایک گلاس پانی بھر کے ڈالنا ہے اور اس پانی کو ہلکا گنگونا کرنا ہے تو پانی ہم نے گنگونا کر لیا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے سر میں درد جو ہے گیس کی وجہ سے بھی ہونے لگتا ہے گیس بنتی ہے اور سر میں درد اٹھ جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک گلاس گنگونا پانی لینا ہے اور اس میں آدھے نیبو کا رس اچھے سے گور لینا ہے نیبو کا رس گنونے پانی میں ڈالنے سے اس کو پینے سے آپ کا جو گیس کی وجہ سے سر میں درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ترنت پانچ منٹ کے اندر ہی اگر آپ سے نیبو پانی اس طریقے سے نہیں پیا جاتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا شہد بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چمہ شہد ڈال لیجئے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے پی لیجئے اس کو پینے کے بعد ترنت دیکھیں گے آپ پانچ سے دس منٹ میں ہی آپ کا سردرد رک جائے گا اس کے بعد میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ادھرک لینا ہے ادھرک ہمارے سردرد کو دور کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے اس کو ہم کئی طریقے سے یوز لے سکتے ہیں سردرد دور کرنے کے لیے تو سب سے پہلا طریقہ دیکھ لیتے ہیں آپ کو ادھرک کا کیا کرنا ہے آپ کو ادھرک کا رس لینا ہے ایک جب مشکل کریں اور اس میں آپ کو ڈالنا ہوگا نیبو کا رس یعنی کہ جتنا ہم نے ادھرک کا رس لیا ہے اتنا ہی ہم اس میں نیبو کا رس ڈال لیں گے دونوں کو اچھے سے ملا لیں گے ملانے کے بعد میں آپ کو اس کو ادھرک اور نیبو کے مشرن کو جو ہے دن میں ایک یا دو بار استعمال میں لانا ہے یعنی کہ ایک یا دو بار آپ کو اس کو پینا ہے بنا کے اس سے بھی آپ کا سردرد دور ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں ادھرک کو اور کس طریقے سے استعمال میں لائے جا سکتا ہے تیسرا طریقہ تو چلیے تیسرے میں آپ کو کیا کرنا ہے ادھرک کے چھٹے چھٹے سکٹ کر لینے ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے جیسے کی میں نے کیے ہیں اور آپ کو اس کو کیا کرنا ہے ایک برطن میں ڈالنے ہیں تو ڈال لیتے ہیں اس کو ہم ایک برطن میں برطن میں ڈال کے آپ کو اس میں تھوڑا پانی ڈالنا ہوگا ایک یا دو گلاس پانی ڈال کے اس کو اچھے سے اوبال لیجیے اوبالنے کے بعد میں آپ کو گیس سے اتار کے اس میں جو بھاپ نکل رہی ہے اس بھاپ کو آپ کو اپنے سر پر لگانا ہے یعنی کہ بھاپارہ لینا ہے اندرک کے پانی سے پانچ منٹ تک بھاپارہ لیجئے اس سے بھی آپ کا سردرد رک جائے گا بھاپارہ ہمارے سردرد کو دور کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اور سب سے میند بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نیند پوری نہیں کی ہے نیند اچھے سے نہیں سوئی ہیں آپ تو ابھی آپ کے صبح میں سر میں درد ہوگا کوئی ٹینشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے تو آپ اس طریقے کو کیجئے سردرد دور کرنے کے لیے